ہم اس چیز کو ہم اپنے ہمارے سمجھ بوجھ پر ہمارے فیصلہ کرنے کی جو پروسیس ہے اس پہ جو سیل ہم لگا جاتے ہیں مہر ہم لگا ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ جس طرح فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے تو آخری مرحلے میں کوالٹی چیک کی مہر لگتی ہے کہ یہ سٹینڈرز کے بالکل مطابق ہے کوالٹی بالکل صحیح ہے اس کی ہم نے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی پوزیشن اختیار کی ہو تو ہم از خود اپنے اوپر اپنے موقع پر اپنی پوزیشن پر سچا ہونے کا اپنی پوزیشن پر درست ہونے کا کسی قسم کی خامی سے پاک ہونے کا از خود ٹھپا لگا لیتے ہیں مہر لگا لیتے ہیں کافروں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سمجھ بوجھ دلوں سے مرد سمجھنے کی صلاحیت غور کرنے کی صلاحیت سمجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے اللہ نے ان پر مہر لگا دیا ہے لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ خود اپنے اوپر مہر لگا لیتے ہیں تو صرف اس طرح کی آیت عیتوں کو اس حوالے سے لے کہ وہ یہ ابو جہل کی مذہمت کر رہی ہے یہ آیت ابو لہب کی مذہمت کر رہی ہے یہ عطبہ کی مذہمت کر رہی ہے یہ مکہ کے مشرقین کی مذہمت کر رہی ہے یہ اس دور کے یہودیوں کے مذہمت کر رہی ہے عیسائیوں کے مذہمت کر رہی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے صرف اتنا نہیں ہے بلکہ کہیں ہمارے سوچنے کا پروسس اس میں ہم نے کہیں مورد تو نہیں لگائی ہمارے سننے کا پروسس اگلے کا موقف لینے کا پروسس کیا آپ اگلے کا موقف لیں اس پہ غور کریں ماننے والی بات ہے تو اس کو مانیں یہ بھی ایمان کا تقوی کا تقاضہ ہے اللہ جللہ جلالہ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے اللہ کے جو اقل مند اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن کہ اے نبی جی میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے خوشخبری سنا دیجئے ان کو بتا دیجئے کہ میں ایسے لوگوں سے بڑا خوش ہوں اللہ جو اگلے کی پوری بات دھیان سے توجہ سے سنتے ہیں جسمہوں نے نہیں کہا یستمعون جسمہوں کا منہ سننا یستمعون کا منہ دھیان سے توجہ سے سننا اگلے کی بات کو توجہ سے دھیان سے سنتے ہیں اور الیستمعون القول القول کا منہ پوری بات اگلے کی پوری بات توجہ سے سنتے ہیں البتہ جب ماننے کی بات باری آتی ہے تو مانتے وہ ہیں جو اچھی ہوتی ہے کچھ باتیں نہیں ماننے کی ہوتی وہ نہیں بھی مانتے لیکن جو ماننے کی ہوتی ہیں وہ مانتے ہیں یتبعون احسن تو یہ صرف یہ ایک دنیا کا پراسس نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے وہ آیت کو اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ دونوں آیتیں ملا کر دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ آپ اپنی بات پہ ایسے ڈٹ گئے ہیں کہ ماننے کیلئے تجار نہیں ایک مومن کا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے کی بات پر بھی دھیان کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں بیوی خامن کے بارے میں خامن بیوی کے بارے میں اگلے کی بات سنتو لو وہ کہہ رہے ہی ہے سنجیدگی سے اس کی بات کو سنتو اس نے ایک جملہ بولا آپ پھٹ پڑے کہ کیوں نہیں توجہ دو خامن کہہ رہا ہے آپ کا خامن ہے آپ کا سلطاج ہے ہو سکتا غلط کہہ رہا ہو لیکن توجہ سے سنجیدگی سے سنتو لو اس کی بات آپ کے بھالد کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی معاملے میں غلط ہی لگ رہی ہو ان کی بات درست نہ ہو لیکن سنتو لیں سنجیدگی سے غور تو کہہ رہا ہے اس کی بات آپ کا بیٹا ایک بات کہہ رہا ہے تو محض اس وجہ سے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے نہیں جو کہہ رہا ہے سنجیدگی سے غور کر لیں آپ کا بھائی کہہ رہا ہے آپ کی بہن کہہ رہی ہے آپ کا بیزنس پارٹنر کہہ رہا ہے آپ کا پڑوس ہی کہہ رہا ہے تو اس کو توجہ سے سنجیدگی سے سنیں غور کریں بات ماننے کی ہے اپنی پوزیشن تبدیل بھی کرنی پڑے تو اس میں اپنی کوئی بے عزتی محسوس نہ کریں یہ ان آیتوں کا تقاضہ ہے اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر اپلائی کر لیں اس حصول کو تو یہ دنیا ہمارے لئے جنگت بن سکتی ہے ہم اپنے گھروں میں اپلائی کر لیں ہمارے گھر جنگت بن ہم اپنی سیاست پر سیاستدان اپلائی کر لیں سیاست ہماری جنگت بن سکتی ہے بزنس میں ہم اپلائی کر لیں ہمارے بزنس جہاں وہ جنگت کا نمونہ بن سکتا ہے جس سطح پر بھی ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ اگلے کی بات ایک بات اپنی پوزیشن پر جمنا نہیں ہے بلکہ اگلے کی بات کو بھی سننا ہے اس پر غور کرنا ہے اس کو اہمیت دینی ہے یہ بات اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا بہت کچھ بدل سکتا ہے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اندر کی ایک آنا ہوتی ہے میں میں سے آدمی اپنی نظر میں تو بڑا بنتا ہے دوسروں کی نظر میں بڑا نہیں بنتا اگر آپ دوسروں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو میں کی بجائے آپ میں کی بجائے تو میں کیا سوچتا ہوں میرا کیا خیال ہے میری کیا چاہتا ہے میں کیسا ہوں میرے اندر کیا خوبی ہے جب تک آپ اس پر رہیں گے آپ دوسروں کی نظر میں اچھا نہیں بنتے گے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب آپ کی کیا رہا ہے اس مسئل میں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے آپ کے اندر کیا خوبی ہے تو میں سے تو میں میں سے آپ میں میں سے تم میں ہم سے آپ میں جس دن ہم شفٹ ہو جائیں گے اور میں کے پنجرے سے نکل آئیں گے تو بہت کچھ ہمارا بدل جائے گا اللہ جل جلالہو ہمیں عمل کرنے کی توفیقات موسیقا موسیقا موسیقا